موسیقی 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 تم نے بھی ڈسٹرٹ کرنے میں میرے کو کاپی ہی کیا ہے پہلے میرے کو دل کو مرض نہیں لگا تھا مگر اچانک دید اٹھا تو پتہ چلا کہ لو کا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے اور سوچ کر تمہاری طرح میری بھی کھوپڑی ہی ہل گئی بولتی ہے جوکر اور کاپی کیٹ ہو وہ بھی بولتا ہے تم بھی کاپی کیٹ ہو اور تبی بات سے ان دونوں کو ساتھ دے کر ایتھن کے بھی ٹی شیٹ لے کر آ جاتا ہے کہ مجھے پہلے ہی پتہ تھا اس کے پھر ڈیمانڈ آ جائے گی اور اب اس نے بلی سے کنفیس کیا ہے تو اسے بھی بائے ضرور کرے گا تھوڑی دیکھ تک تم باتیں کرنے کے بعد پھر اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے کہ اسے اس کی باتوں سے تو کچھ مل نہیں رہا تھا ایتھن پھر ان سب کے لیے کھانا لے کر آتا ہے سب کے سب بھوپ نہ ہونے کا بہانہ کر کے جانے لگتے ہیں لولا مارچ میں ہی تھی سب کو چھپ کر کے واپس پیٹ چانے کا بولتی ہیں کہ کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا سب کو آڈر کہتی ہیں کہ پہلے وہ لوگ کھانا کھائیں گے پھر وہ سب سے بات کریں گی پھر کھانا کھانے کے بعد دادی سب کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا بولتی ہیں کہ وہ سب لوگ اپنے ہاتھ اٹھائیں ذرا ایتھن کے لائن میں آنے سے جن کو لگتا ہے کہ ان کو کانفیڈنس چلا گیا ہے یا پھر وہ گیو اپ کر رہے ہیں اور سب کے سب بول رہے تھے کہ وہ کانفیڈنٹ تھے اور بلکل بھی گیو اپ نہیں کریں گے جیسے سن کر دادی بولتی ہے پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ایک دوسرے کو اوائیڈ کرنا بند کرو اور ریل جنٹل مین بنو مگر سب کو لگ رہا تھا کہ ایتھن کو ان پر ایڈوانٹیج ہے بلی اس کو لائک کرتی ہے مگر وہ بھی کلیر کرتا ہے کہ سب کے سب گراؤنڈ پر ہیں وہ پہلے مجھے لائک ضرور کرتی تھی مگر اب کنفیوز ہے مجھے لے کر اس کے من میں میرے لئے کچھ فیلنگز ہی نہیں ہیں پھر ان سب کو آئیڈیا دیتا ہے کہ کیوں نہ سب کے سب بلی کو کوٹ کرتے ہیں اور یہ اس پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کون اور کسی چوز کرے گی دادی بھی ایتھن کے ساتھ تھی انہیں بھی یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے پھر دادی سب سے پوچھ رہی تھی کوئی پچھلے مند سے سب کے سب بلی کے منتر پڑ رہے ہو مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ تم لوگوں کو بلی میں اچھا لگتا کیا ہے اس میں دکھا کیا نہ تو بہت ہی لمبی ہے بلکہ چھوٹی سی تو ہے تو چلو پھر ذرا بتانا سٹارٹ کرو انڈوئی بولتا ہے اس کی وجہ سے میں کونفیڈنٹ ہوا ہوں پھر اس کے ساتھ ہیپی ہوتا ہوں باقی سب تو فرس ٹائم لب ہوا ہے تو فیلنگز ایکسپریس نہیں کر سکتا ہوں یونلی بولتا ہے وہ جب بھی اس کے ساتھ گروچی ہوتا تھا پر وہ پھر بھی اس کے ساتھ اولویز کائن رہتی تھی اس کی وجہ سے میں نے بہت سارے چیزوں کو الگ طرح سے دیکھنا شروع کیا ہے جیکوس نے بیٹر مین بننے میں ہیلپ کی تو وہ چینج ہوا اس کی وجہ سے ایتھن کے لئے باقی لوگوں کو خود سے اوپر رکھنا افیکٹ کر گیا تھا اس کا بولتا ہے جب بھی اسے کسی سے بات کرنے کا دل کرتا تھا بلی اولویز وہوں اس کے پاس ہوا کرتی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اسے بلی سے کب لف ہو گیا ہے دادی نے ان سبھی کی فرنشپ کو پھر سے بہال کروا دیا تھا سب کے سب ایک دوسرے کو سوری کر رہے تھے اور پھر سب کا ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ بلی جس کو چوز کرے گی وہ لوگ فائٹ نہیں کریں گے پھر دادی ان کو نیو سبق یاد کرواتی ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ریل مین کبھی بھی باتوں سے دل نہیں جیتا ہے جو بھی کروگے اپنے ایکشن سے اسے پروو کر کے دکھاؤگے بلی ماریکو کو بارپن چاہتے دیکھ کر اسے بات کرنے جاتی ہے وہ اس پر تنز کرتی ہے بڑی بات ہے اسے اپنے سوٹرز سے فری ٹائم مل گیا جو اسے بات کرنے آئی ہے اور بلی کو بولتی ہے کہ اب پھر سے پریٹنڈ نہ کرنا کہ تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے میں نے دیکھ لیا تھا ایتھن نے بھی تمہیں کنفیس کیا ہے جس پر بلی بولتی ہے کہ وہ ایسا کوئی نہیں چاہتی تھی تو وہ اس کی بات سن کر ہنستی ہے کہ وہ بلی کیا ایک ہی ناٹک لگا رکھا ہے تم نے پھر وہ ہی بات کہ تم نہیں چاہتی تھی اے وہ وہاں سے جانے لگتی ہے بات کرنے کے لیے بلی اس کو فالو کرتی ہے پھر بلی اس کے پیچھے پیچھے جا کر اس کو پکڑ کر بولتی ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر پہ جائے گی پر ماری کو اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ان دونوں کی کھینچہ چھپٹی میں کیک نیچے گر جاتا ہے جسے دیکھ کر ماری کو دور چاہ کر بیٹھ چاہتی ہے اور پھر اس کو بولتی ہے تم پاگل میں پتہ نہیں ان کو دکھا کیا ویسے آدھی پاگل تو میں بھی ہوں مگر مجھے تو لائک نہیں کرتے ہیں بلی بولتی ہے مجھے تو خود نہیں پتا میں تو خود ہر سبیں خود سے پوچھتی رہتی ہوں کہ مجھے وہ کیوں لائک کرتے ہیں اور بتانے لگتی ہے کہ اس سے اپنے بارے میں کیا لگتا ہے اس سے تو لگتا ہے ایون کہ وہ تو بور پرسن ہے ماری کو کی طرح سویٹ بھی نہیں ہے ہر وقت نانسنس بگتی رہتی ہے اس نے کبھی لب کی طرف دھیانی نہیں دیا اپنے کیریئر اور گول سے ہٹ کر کبھی کچھ سوچتی ہی نہیں ہے جس پر ماری کو مو بنا کر بولتی ہے یہی تو میں بھی سوچ رہی ہوں اتنے سارے فلاس کے ساتھ پھر بھی تمہیں ہی لائک کیوں کرتے ہیں اور پھر اس سے سمجھانے لگتی ہے کہ اس کے لئے بھی یہ سیچویشن بہت ہی ڈیفکلٹ ہے اس نے ان سبھی کو اپنے فرینس کی طرح ٹریٹ کیا اور اب ان کے اس سے لف کرنے والی بات سن کے تو بہت آگوڑ فیل کرتی ہے ان کے سامنے اور بولتی ہے اگر میرے لئے پوسیبل ہوتا تو ماری کو کو خود سے چین کر لیتی باڈی سوچ کر لیتی اور اس کو بول رہی تھی امیجن کرو سم میرے لئے کتنا مشکل ہوگا مگر ماری کو کو اس ساتھ آئے کیک اس کے فیس پر اُلٹ دیتی ہے جسے دیکھ کر بلی بولتی ہے تو مجھے اتنا ہیٹ کرنے لگی ہو کیا پھر تھوڑی ہی دیمی بات ماری کو کو بلی کی بات سن کر اچھا نہیں لگتا اپنے من میں سوری فیل کر رہی تھی تو جلدی سے کیک ہاتھ میں لے کر اپنے فیس پر اور اپنے ڈریس پر لگا کر اسے اپولوجائز کر لیتی ہے پھر دونوں ہنسنے لگتی ہیں بلی اس کو بولتی ہے اس سے لگتا ہے آج اس کا کیک اچھا نہیں بنا تھا اس لیے گر گیا تھا ماری کو فوراں سے ٹیسٹ کر کے بتا دی ہے سچ میں یہ تو اچھا نہیں بنا تھا پھر بتانے لگتی ہے وہ بالکل بھی شیف نہیں بننا چاہتی تھی مگر اس کی موم چائلڈھوڈ سے جو بھی کھرنے کا بول رہی ہے وہ کسی روبوٹ کی طرح کرتی جا رہی ہے اسے خود پتا نہیں ہے اسے کیا پسند ہے کیا نہیں ایتھن کے لیے بھی اس کے مند میں کوئی خاص فیلنگز نہیں ہیں مگر موم ایسا چاہتی تھی تو ٹائے سمجھ کے میں ایتھن کے ساتھ چپک گئی اور بیل گئی دونوں فر ملکہ ان فور کو روزٹ کرنے لگتی ہیں سب سے پہلے بولتی ہیں جی سندر ہے تو کیا ہوا ساتھ میں پلے بوائے ایک نمبر کا فلٹی بھی تو ہے آئے انڈوئی شرماتا بہت ہے یونلی بہت زیادہ سنو مین ہے تھی نیتھن کی کوئی خاص خامی نہیں تھی کہ بس ایکسٹر جنٹل مین ہے اور پھر ان سبھی کو روزٹ کر کے تو بہت ہنستی رہتی ہیں اور بولتی ہیں ویسے ہم بھی پاگل ہیں ہم لوگ ان کو پرفیکٹ سمجھ رہے تھے مگر یہ لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں پھر بلی سوچ رہی تھی کہ کیا ہی ہو اگر وہ ان فوروں کو ہی ٹرن ڈاؤن کر دے بیکاوز اس نے ابھی لولائف کا تو سوچا ہی نہیں اس کے من میں ان کے لئے کوئی فیلنگز ہی نہیں ہیں ایتھن لولو ماج کے گیان کے بعد سب تھنڈے ہوئے پڑے تھے بلی ان سبھی کی طرف سے ملنے والی اس شانتی کو اپنی موم سے ڈسکس کرتے ہوئے بولتی ہے ایتھن کی کنفیس کرنے کے بعد لگتا ہے کہ سب کو اکل آگئی ہے کہ مجھے لائک نہیں کرنا چاہیے تو شاید سب کے سب پیچھے ہٹ گئے ہیں مگر دوسری طرف ان فور نے انٹرنیشنل ایلاس بلا رکھا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے اور سبھی کو پتا تھا کہ اس کانسہ ان کے پاس نہیں اس کانسہ صرف بلی ہی دے سکتی ہے ان کو جے کو لگتا ہے جلدی سے ٹیکسٹ کر کے پوچھ لیتے ہیں انڈوئس کو روکتا ہے پاگل ہوئی ہو ایسی باتیں ٹیکسٹ پر نہیں پوچھتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد اس کو بخار چڑھتا ہے تو کال کرنے لگتا ہے کہ کال پر تو پوچھی جا سکتی ہے نا تو سب اس کو پھر سے ڈانتے ہیں کہ ایسا کہ بلی کو ایمبارسٹ کرو گے یہ سب ایمپورٹنٹ معاملہ ہے اسے ایسے ہرنل نہیں کرنا ہے یونلی بولتا ہے ان کو اس کے لیے کچھ اور ہی سوچنا ہوگا پھر سب کے سب ڈیسائیڈ کہ کے موہاں توکر تشن لگا کر بلی کے گھر کے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور ان کا سواگت کرنے کے لیے باتس آل ریڈی گیٹ پر تھا اور ان سبی کو دیکھ کر باتس کی بلی کو آواز لگانے پر سب سے پہلے موم ڈیڈ باہر آتے ہیں کہ کیا پورے محلے کو سر پر اٹھا رکھا ہے موگر دیکھتے ہیں وہ بھی گلہ پھار پھار کر بلی کو باہر بلانے لگتے ہیں اور لگ تماشا جاتا ہے ادھے وہ بھی دیکھ کر موں کھول کر کھڑی ہو جاتی ہے اور ادھے ماریکو کی نینی سب دیکھ کر بھاگی بھاگی اندر گرم گرم نیوز سنانے جاتی ہے ابھی وہ بلی کے پورنے پر بتائی رہے تھے کہ اسے کچھ بتانے آئے ہیں بچ بولتا ہے ہمیں ویسے پہلے ہی پتا ہے کہ کنفیس کرنے آئے ہو مگر تب ہی مسوسی بھاگی بھاگی وہاں پر آتی ہیں ہیلو بوائز ہیلو بوائز ان کو اپنے گھر لے جانے کے لئے انسسٹ کرنے لگتی ہیں اور بولتی ہیں یہ گھر بہت چھوٹا ہے گرم ہے اور ان سبی کی برائیوں کرنے لگتی ہیں ایتھن بھی ان کا دل رکھنے کے لئے بولتا ہے پاپے کٹنی آئنٹی جی نیکس میں آپ کے گھر ضرور آئیں گے پر ابھی ہم کو بلی سے کام ہے تو اس سے بات کرنی ہے وہ بھی بڑی شانی بن رہی تھی کہ اس سے بات کر لوگے تو میرے لئے کیا بچے گا بولتی ہیں اس سے بعد میں بات کر لینا پہلے میرے ساتھ چلو ویسے بھی یہ جوب لیس ہے کہیں نہیں جانے لگی جب بھی ہوگے یہیں پر واپس ملے گی مگر ماری کو ممی کو سنبھالتی ہے کہ ذرا ہوش کرو کیا کھا رہی ہیں آپ اور کھینٹی ہوئی گھر واپس لے جانے لگتی ہے بلی سب کو بولتی ہے چلو تو اب تم لوگ سٹارٹ ہو جاؤ کیا بولنا ہے میرے کو پینڈوئی تھوڑی تمہید بانتا ہے ان تینوں کا نام لے کر اور تبھی بچ بولتا ہے وہ ناراض ہو جائے گا ان سے اگر ان لوگوں نے اسے منشن نہ کیا تو وہ پھر سے ان سبھی کے ساتھ اس کا بھی نام لے کر بولتے ہیں ہمیں پرمیشن چاہیے میسٹر ویلٹن کو لگتا ہے کہ بلی کو اپنے ساتھ باہر لے جانے کے لئے پوچھ رہے ہوں گے مگر فور اکٹھے بولتے ہیں جہاں آلی پناہ ہمیں بلی سے کوٹ کرنے کے اجازت دی جائے میں سوسی جسے سن کر فوراں سے ماری کو سرسیہ تڑھا کر بھاگی بھاگی آتی ہیں کیا بولا تم فور کے فور بلی کو لف کرتے ہو بیچاری اپنی طرف سے ماری کو کے لیتابوت میں آخری کل ٹھونگنا چاہتی تھی ان سبھی کو بولتی ہیں تم لوگوں کی آنکھیں سلامت ہیں نظر وزر تو ٹھیک ہے میری سندر سجیلی بیٹی سامنے کھڑی ہے کسی کو یہ نظر نہیں آ رہی ہے سب کے سب بلی کے پیچھے لگے ہو جسے سن کر ماری کو کو آکورڈ فیل ہوتا ہے موم کو تھڈا کر آتی ہے کہ بس ممی بس آج کے لیے اتنا ہی آج کا شو یہی پر ختم ہوتا ہے آپ کا اتھے وہ سب بلی سے پوچھ رہے تھے اب تو سب ہوکے ہیں اب تو سب کوئی پرابلم نہیں ہے بگر وہ نو بولتی ہے کیا پرابلم تو ہے بس جلدی سے بولتا ہے تم ان بیچاروں کو نو بولوگی دیکھو اکٹھے کھڑے کتھے سندر لگ رہے ہیں اور کیوٹ بھی اور تمہارے انسر کو ویٹ کر رہے ہیں اور ایسے تم ان کو ہٹ کر دوگی نو بول کر تو بولتی ہے موم ڈیڈ کی پرمیشن کے بنا تو اب میں نے کچھ بھی نہیں بول سکتی ہوں جس پر وہ دونوں اس سے اپنے کندوں پر بنوک رہ کر چلاتے دیکھ کر فوراں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم کیوں بولتی ہے آپ لوگ بھول گئے آپ ہی تو میرے پیرنٹس ہو اب آپ کی پرمیشن تو چاہیے ہوگی نا میرے کو جس پر اس کے ڈیڈ بھی اس کی موم کو آگے کرتے ہیں وہ بولتی ہے اگر تم ان کے ساتھ ہو کے ہو تو ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے باقی یہ خود دیکھ لو آئے پھر وہ بچ کو چپ کرواتی ہے جو کہ اپنے برادر انلا کو گیس کرنے پر لگا ہوا تھا کہ بلی کس کو چنے گی پھر وہ ان کے پاس جا کر بولتی ہے اس سے ان کا ڈیاب بلکل بھی نہیں اچھا لگا زیادہ دان نکالنے کی نیر نہیں ہے پھر پوچھتی ہے ان لوگوں نے آرام سے بیٹھ کر ایک تھنڈے دماغ سے اس سب کے بارے میں سوچا ہے کیا پھر پھر اس سب سے ان کی فرینڈشپ نہیں ٹوٹے گی کیا انڈوی بولتا ہے ہم سب تو بات کر چکے ہیں ہم سب ہماری فرینڈشپ کو کچھ نہیں ہوگا جے بولتا ہے اس سے وری ہونے کی نیر نہیں ہے پھر اس کی موم پیچھے سے جا کر اس کے کان میں خسر پسر کہتی ہے کہ اسے ان کو چانس دے دینا چاہیے حیسن بچاروں کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے اسے پھر اپنے موم ڈیڈ کی پرمیشن ملنے کے بعد تھوڑا سوئنے کے بعد تو اپروو کا ٹھپا لگا دیتی ہے کہ اوکے وہ ان کو کوٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے جس پہ ان سبھی کے دان نکلنے لگتے ہیں آئے اس کے موم ڈیڈ اور بچ مل کر تو کلیب کرتے رہتے ہیں پھر گھر واپس جا کر موم ڈیڈ سے پھرتی ہے ایسا کرنا ٹھیک بھی رہے گا جس پہ اس کی موم بولتی ہے اب اس کے پاس ان سبھی کو ون بائی ون چیک کرنے کا چانس مل گیا ہے بعد میں سیلیک کرنے میں آسانی دہے گی نا تاکہ اسے کوئی ہٹ بھی نہ کر سکے آئے اگر کچھ ایسا ویسا ہوا تو ڈیڈ اور بچ سپنی طاقت دکھاتے ہیں کہ ہم نے چوڑیاں تھوڑی نہ پین رکھی ہیں بس سائز میں تھوڑے سمال ضرور ہیں ادھر وہ سبھی لوگ اپنی پہلی سکسس پر چیرز کرتے رہتے ہیں پھر بلی کو کوٹ کرنے سے پہلے سبھی کے بیچ میں رولز کو کلیر کرتے رہتے ہیں تاکہ کسی کو بھی بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو ایتھن سب سے پہلے فرسٹ رول بتاتا ہے سب کے سب بلی کو ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی برا نہیں بتائیں گے کوئی بھی ایک دوسرے کے بارے میں بلی سے بیڈ ماؤھنگ نہیں کریں گے ان کا پرپس بلی کے کلوز ہونا ہے نہ کہ ایک دوسرے کے کپڑے ہوتارنا ہے انڈوئی کا رول ہوتا ہے کہ کوئی بھی بلی کو کس نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے کس کرنے کے لئے فورس کرے گا یعنی کی مطابق اسے ٹاؤن سے باہر ڈیٹ پر لے جانے کی کسی کو بھی پرمیشن نہیں ہوگی جے بولتا ہے مگر کیوں انڈوئی بولتا ہے ہم سب لوگ بزنس نین ہیں اور پھر بزنس میں اوور نائٹ ہمارے لئے پروہیبیٹڈ ہے جے کے پاس کوئی رول نہیں تھا تو سب کے رولز کو ماننے کے بولتا ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کرے گا اس کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ بلی کو بس اس سے لف ہو جائے پھر سب ایگری کرتے ہیں کہ کوئی بھی بلی کے ساتھ اوور نائٹ ڈیٹنگ نہیں کرے گا ایدھر بز بھی بلی کے سامنے ایک چارٹ لے کر آتا ہے کہ ان سے کوٹ کرنے کے لئے اس نے بھی کچھ رولز بنائے ہیں اور کچھ پوائنٹ لکھے ہوتے ہیں بلی سب دیکھ کر اسے جلدی سے ان کو چھپانے کا بولتی ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو کتنوں مزاب بنائیں گے اس کا مگر بس اپنے موم ڈیٹ سے پوچھتا ہے کہ یہ پوائنٹس اچھے ہیں یا نہیں اس کے موم ڈیٹ کو بس کی بات اچھی لگی تھی جس پہ بس اسے آگے سے چڑھانے لگتا ہے اور بلی اس کے چڑھانے پر چھپ کر جاتی ہے حصل میں اس چارٹ میں وہ سبھی چیزیں تھیں جو ان کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے کسی کو سلیک کرتے ہوئے اس سے اپنے دھیان میں رکھنی تھی کہ وہ جسے بھی اپنا لائف پارڈنر بنائے گی وہ کیرنگ ہونا چاہیے ان کی فیملی کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ پھر بلی کو ایک کال آتی ہے کہ اس سے جوب مل گئی ہے اور یہ نیوز اپنے موم ڈیٹ کو سناتی ہے سب لوگ بہت ہیپی ہوتے ہیں مگر ان سب کو لگتا ہے جوب اور پھر اس کے ساتھ بورڈ ایگزامز وہ یہ سب بیننگ نہیں کر پائے گی بچ تو بولتا ہے وہ کوئی اور کام خوج گئے اس کو مندلی ایڈوانز دے دیا کرے گا جوب پر اسے جوب کرنے کی نیر نہیں ہے خود کو مشکل میں نہ ڈالے وہ سب چاہتے تھے کہ وہ بورڈ ایگزامز پر فوکس کرے ایسے نہ ہو کہ ہر طرف سے اس کا دھیان بڑھ جائے مگر ان کو بولتی ہے اپنی کمائیگی بننی کی چس مزہ ہی الگ ہوتا ہے پھر وہ گھر کے الانس کے لئے بھی تو شیئر کر پائے گی اس کے موم ڈیٹ اسے بولتے ہیں کہ ان کی طرف سے اسے کسی بھی قسم کا کوئی فورس نہیں کیا جا رہا ہے تو سب کو پرومس کرتی ہے کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتی ہے جوب اور ریویو کو ساتھ ساتھ لے کر چلے گی جس پر اس کے موم ڈیٹ اس کی اس ہیپنیس کو فیملی ہگ کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے رہتے ہیں بلی کے جوب کے لئے فورس دے ہوتا ہے وہ جا رہی ہوتی ہے توتی کو اپنے ڈیٹ سے معلوم پڑ گیا تھا توتی کال کر کے اسے گوڑ لکھ بولتا ہے پھر سم مل کر ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ان کے ڈائیڈ کے پاس جب بھی فری سمیں ہوگا سب بلی کی طرف سے ٹریٹ کھانے چلیں گے بلی کو پھر ماری کو بھی بات پر جاتی مل جاتی ہے تب ہی وہ وہاں پر بات کرنے کے لئے کھڑے ہی ہوتے ہیں پھر تب ہی وہاں پر ایک ڈیلیوری مین بلی کے نام کا پارسل لے کر آتا ہے اس نے آرڈر نہیں کروایا تھا کچھ بھی تو اسے عجیب سے لگ رہا تھا تو اسے سوری کر لیتی ہے کہ یہ اس کا نہیں ہے ضرور رونگ آرڈر لے کر آیا ہے مگر وہ بتاتا ہے کسی جے پٹیل کی طرف سے اس کے لئے سین کیا گیا ہے تو بس جلدی سے پکڑ لیتا ہے پھر اس کو بولتا ہے دیکھو صرف کافی ہی بھیجی ہے جیسے ہم گھر پر نہیں منا سکتے ہیں کیا پھر ساتھ میں ایک نوٹ بھی نکالتا ہے کہ لو تمہارے لئے لیے لیو نوٹ بھی بھیجائے اس پر جے نے لکھا ہوا تھا یہ ہے تو سٹوپڈ حرکت پر کیا کروں دل کے ہاتھوں منبور ہوں یہ سب کرنے کے لئے تم نے میرے کو چینج کیا ہے تو میرے دل نے کہا کہ تمہارے لئے آج کا دن میں چینج کر دوں بلی ماریکوں کی طرف دیکھتی ہے مگر اس کی طرف سے سب شانتی چل رہی تھی وہ بولتی ہے وہ بلکل ایک ڈم ٹھیک ہے پھر تبھی انڈر بھی ہیوی بائیک پر ہیرو بنا پتا آتا ہے بلی کے لئے ہاتھوں میں پھولوں کو بکے بھی لے کر آیا ہوتا ہے جو کہ بلی کو بہت اچھا لگتا ہے تھانکس کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتی ہے پھر بلی پوچھتی ہے یہ جو تم ہیرو بنتی بن کر آئے ہو میرے کو امپریس کرنے کے لئے تو بائیک کہاں سے آئی ہے تو بولتا ہے لولا مارڈ نے سے لے کر دی ہے تو بولتی ہے اچھا لولا مارڈ تمہارے فول سپورٹر بنی ہوئی ہے مطلب اس کو بولتا ہے تو وہ کام پر جا رہی ہے نا تو بولتی ہے ہاں اور میں نے بتایا نہیں تمہیں کیسے پتا چلا میں کام پر جا رہی ہوں بولتا ہے تمہیں نہیں تو منشن کیا تھا بلی کو یاد نہیں تھا کب میں نے بتایا تھا بس بھی جلدی سے بولتا ہے میں اس کا مینجر ہوں مجھے بھی یاد نہیں کہ اس نے تمہیں لوگوں کو کب بتایا ہوگا تبھی اس سے کوئی آنسان نہ بنتے دیکھ کر اس کو اپنا فیس خوش لاتے دیکھ کر ماری کو وہاں سے نکلنے والی کرتی ہے کہ میرے کو دیر ہو رہی ہے مجھے جلدی جانا ہے انڈوئر کو لگتا ہے کہ اس کا دھیام بٹ گیا ہوگا تو اسے آفر کرتا ہے رائیڈ کی مگر وہ تو ابھی تک نہیں پر اٹکی تھی تمہیں پتا کیسے چلا میری جوگ کا بتاؤ ذرا مگر بولتا ہے چھوڑو یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ تو یہ ہے کہ تم کام سے لیٹ نہ ہونا تو جلدی سے بٹس کو فلاورز گھے پر رکھنے کا بول کر اور اس کے ساتھ جانے لگتی ہے وہ اسے ہیلمٹ سیٹ کرواتا ہے پھر اس کو بولتا ہے میرے کو اچھے سے پکڑ لو تاکہ تمہیں مجھ سے لب ہو جائے وہ اس کو ایک ہلکہ سا ٹھوکتی ہے اور دونوں ہنستے کھیلتے مسکراتے وہاں سے چلے جاتے ہیں بلی اسے یہاں تک لے کر آنے کے لیے تھانکس بولتی ہے ہے وہ بولتا ہے اگر چاہو تو واپسی پر بھی سرویس سے فائدہ اٹھا سکتی ہو مگر بولتی ہے نو تھانکس وہ خود ہی مینج کر لے گی آگے وہاں پر اسے ایک لائن بنی دکھتی ہے فری فوڈ کا سٹال لگا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے تو وہ بھی لینے چلی جاتی ہے ایکسائٹڈ ہو کر اور انڈوئی کو بولتی ہے کہ اس کے لیے بھی لے کر آنا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے جیسے ہی مول کر دیکھتی ہے سامنے تو ایتھن تھا ہر اس کو ویلکم کر رہا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہیں اب میری جوپ کا کس نے بتایا ہے بولتا ہے مجھے میرے دل نے اشارہ کیا اور میرا دل یہاں کھیج کر مجھے لے آیا اور جوپ کا کیسے پتہ چلا یہ تو سیکرٹ ہے تو برا سا مو بنا کر اس سے فول لے لیتی ہے پھر باری باری دونوں اس کو فرس ڈے کے لیے گن لگ بول رہے تھے بلی کو غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ ابھی تو فرس ڈے ہے اور وہ میس پھیلا رہے ہیں وہاں پر بیٹھے سبھی لوگ دیکھ کر اس پر ہنس رہے تھے کچھ گرز بول رہی تھی کہ دیکھو اس گرل کا ایک نہیں بلکہ دو دو بوائی فرینڈ ہیں جسے سن کر تم بلی کو غصہ تو آنا تھا تو مو بنا کر اندر چلی جاتی ہے ایف اید ہے سب کے سب لوگ الگرام گروپس میں بنتے ہوئے تھے بس ایملیا لولا کے چندوں میں بیٹھ کر ڈسکرس کر رہی تھی ان کو تو بلی کے لیے انڈوئی ہی چاہیے دادی سنگے ہیپی ہوتی ہیں میرے پوتے کے ووٹ کم نہیں ہیں پھر دادی ان سے بلی کی پسند اور ناپسند پوچھنے لگتی ہیں تاکہ انڈوئی کو اس معاملے میں باقیوں پر تھوڑا ایڈوانٹیج رہے ایمیسٹ ایملیا ہیپی ہیپی ان کو سپائپ کرنے لگتی ہیں مستر ویلٹن کی کنیکشن گھریکٹ ایتھن سے جڑے ہوئے تھے کال پر پل پل کی خبریں پہنچ رہی تھی ایتھن تک اور ایتھن ان کو بتا رہا تھا اب وہ اندر چلی گئی ہے فوڈ بھی لے لیا ہے وغیرہ وغیرہ اور مستر ویلٹن ایتھن کو بتا رہے تھے کہ وہ خیال رکھے بلی کو ویج پسند ہے اور وہ جوس اور کولڈرنگ سے زیادہ پانی پینا پسند کرتی ہے وغیرہ وغیرہ اور ایتھن کو بولتے ہیں میں نے تم پر بیٹ لگا رہا کی ہے ہارنے نہ دے نہ میرے کو پھر ایتھن ان کو ہیلپ کے لیے تھینکس بول رہا تھا انڈوئی دور کھڑا ایتھن کو سب کرتے دیکھ رہا تھا ایتھن تب ہی اپنے آدمی کے کان میں خسر خسر کرنے لگتا ہے انڈوئی کو دیکھ کر بچ یونلی کے آفیس پہنچ جاتا ہے یونلی کے پاس اس کی موم بھی وہی پہ تھی یونلی بچ کو دیکھتی ہی بلی کا پوچھتا ہے اس سے تو کچھ نہیں ہوا ہے بچ اس کی موم کی طرف اشارہ کرتا ہے یونلی موم کو وہاں سے جانے کا بولتا ہے اس کی موم بڑی مشکل سے وہاں سے جاننے کے لیے مانتی ہیں کہ وہ سے کیوں باہر نکال رہا ہے یہ چھوکرا اتنا ایمپورٹنٹ ہے کیا فین کے جاتی ہی بچ یونلی کو لے کر بیٹھ چاہتا ہے اور بچ کو اپنا سر پکڑے دیکھ کر پوچھتا ہے کیا ہوا بلی کو تو کچھ نہیں ہوا ہے نا تو بچ بولتا ہے غزب ہو گیا ایڈوئی اور جے نے اپنا موو لے لیا ہے تم سے آگے نکل گئے ہیں مگر فکر نہ کرو میں تمہاری ہیلپ کروں گا اپنی ٹیم کو ہاتھ میں تھوڑی نہ دوں گا اجت کا سوال ہے ایسے میری تو کوئی اجت نہیں ہے مگر چلو تمہاری اجت ہی سے ہی فین اس کو بتانے لگتا ہے کہ آج بلی کا فرس ڈے ہے جاپ پہ اور ماننگ میں کیا کیا سین ہوا ہے یونلی سب سنکر اس سے ایتھن کا پوچھتا ہے اس کی کیا خبر ہے تو بولتا ہے معلوم نہیں ہی مگر ضرور اس نے بھی کوئی موو لیا ہی ہوگا اس کو بلی کی آفیس کا ایڈریس بتا کر بولتا ہے باقی کام تم پر ہے کہ اب کیا کرنا ہے مگر ایک بات یاد رکھنا کہ اس سے اس کو جیت کر آنا باقی تمہارا بھائی دیکھ لے گا تمہارے پیچھے ہے یونلی کو اپنی چیر سوٹے دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ چپیڑے کھانے کا سمیں ہو گیا ہے مگر وہ اس سے اپنی ہیلپ کرنے کے لیے تھینکس بولنے کے لیے ہینڈ شیک کر رہا تھا تو جلدی سے آ کر اسے ہینڈ شیک کرتا ہے اور دونوں کے ٹیم پکی ہو جاتی ہے یہ دھر ماریکو جب باہر پر جاتی ہے جیسے ٹک پر آ جاتی ہے وہ اس سے بلی کا پوچھنے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے نا ساتھ میں منشن کرتا ہے ویسے اسے ماریکو اسے پوچھنا تو نہیں چاہیے پر ماریکو اوکی تھی کہ اسے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اسے آل ریڈی بتا چکی ہے کہ اب وہ دونوں فرنڈز ہیں پھر وہ جے کو مخبری کرنے لگتی ہے اس نے بلی کے لیے جو کافی پیجی تھی نا اس کا آئیڈیا بہت اچھا تھا بلی کا فرس دے تھا جاپ کے لیے تو اسے کافی کی نیٹ تھی سن کر ہیپی تھا کہ اس آئیڈیا نے کام کیا بولتی ہے کام کرنے سے پہلے انڈوئی جو بیچ میں ہائیرو پنتی بن کر ٹپک پڑا تھا آئے بتاتی ہے پھر وہ اسے آفس تک چھوڑنے بھی گیا ہے جس سن کر سیڈ ہو جاتا ہے ضرور انڈوئی کو بلی کی موم سپورٹ کر رہی ہے اسے انہی سے سب کچھ پتا چلا ہوگا مگر میں تو بالکل اکیلا ہوں مجھے اس کی فیملی میں سے کوئی بھی لائک نہیں کرتا ہے میرے پاپوں کی وجہ سے وہ بولتی ہے ایسا نہیں ہے میں تمہیں لائک کرتی ہوں نا وہ اس کی طرح ہنس کر دیکھتا ہے تو جلدی سے بولتی ہے آئی مین کہ ایز ای فرینڈ میں بلی کی بہت ہی کلوز کزن اور فرینڈ ہوں جس لائک سسٹر تو میں تمہارا لیے جاسوسی کے فرائز انجام دوں گی نا آئی اب یہاں پر ان کی فورٹ ٹیمز بن چکی ہوتی ہیں اور پھر اسی کے ساتھ ٹرنٹی سکس اپیسوڈ کا یہیں پر اینڈ ہوتا ہے تو لولی بڑیس بہت جل ملتے ہیں ٹرنٹی سیونت پارٹ کے ساتھ